موسکر دوستو آج آپ کے لئے میں جو ویڈیو لائیں دوستو اس میں آپ کو میں پتاؤں گا کی جو 4k اور 4d میں کیا ریفرینس ہے دوستو جو 4d ملک کی آپ جانتے دوستو وہ dimension کو شو کرتا ہے اور دوستو جو 4k آپ کو شو کرے گا وہ ہے ریزولیشن سکرین ریزولیشن تو دوستو اگر آپ سکرین ریزولیشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو آئی بٹن میں ایک لنک ملے گا تو دوستو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو بان سے تو دوستو اگر آپ آج کی ویڈیو ملک کی جاننا چاہتے ہیں تو دوستو آپ کو اس ویڈیو میں ملک کی dimensions کے بارے میں میں سب سے زیادہ بتانا چاہوں گا کیونکہ دوستو میکسیم لوگ ملک کی کنفیز ہوتے کی سکرین ریزولیشن اور dimension ایک ہی ٹائپ کا ہوتا ہے دوستو جو سکرین ریزولیشن ہوتا ہے وہ ملک کی کوالیٹی ہوتی سکرین کی کس طرح سے ملک کی سکرین کام کرے گی یا پھر آپ کو جو سکرین ہوگی وہ کس ٹائپ سے ملک کی پیچر کو شو کرے گی دوستو میکسیم جو ملک کی آئیس تک کوئی بھی ریزولیشن سکرین ریزولیشن بنی ہے وہ ابھی تک جو سکرین ریزولیشن بنی ہے وہ 5.6 ریزولیشن تک بنی ہے اور دوستو اس کے بعد بھی اگر کوئی ریزولیشن دیکھنے کو ملے گی دوستو وہ کافی ایڈوانس ٹیکنولوجی کی ڈسپلی دیکھنے کو ملے گی تو دوستو جو فور ڈی کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں گا دوستو جو فور ڈی ہے وہ کافی ملک کی آپ کو جو experience ملے گا اسے دیکھ کر تو دوستو وہ ملک کی آپ کو کافی اچھا لگے گا دوستو میکسیم جو ملک کی موویز ہوتی ہے وہ 3 ڈی میں اگر آپ دیکھو گے تو دوستو اسی کی طرح لگتی ہے لیکن دوستو یہ فور ڈی ہے ملک کی وہ کافی ملک کی ہونا ہے پوسیبل ہے لیکن دوستو وہ کافی ملک کی اگزیمپل میں ہونا پوسیبل ہے اگر آپ میکسیم دیکھ رہے ہیں ریل چانس بندے کی آپ کو فور ڈی دیکھنے کو ملے کیونکہ دوستو جو 3 ڈی ہے اسی کا ملک کی ہلکا سا ایک اپگریٹ برزن ہی آپ کو فور ڈی میں دیکھنے کو ملے گا دوستو اگر آپ مال مطلب کی کسی ملک کی ایٹ ڈی نائن ڈی یا پھر سیون ڈی الیون ڈی کے بارے میں بات کر رہے تو دوستو اس ٹائپ کی ابھی تک ڈائمینشن جو ملک کی سکرین یا پھر کسی بھی ٹائپ کا جو پریکٹیکل ڈائمینشن ابھی تک نہیں بنی ہے تو دوستو اس ٹائپ کا آپ کو ایکسپرینس ملنا کافی مشکل ہے اگر دوستو فیوچر میں کچھ ایڈوانسمنٹ آئے گی تو دوستو آپ کو ڈیفینیٹلی اس ٹائپ کی ڈسپلیز دیکھنے کو ملے گی اور دوستو اگر آپ اس ٹائپ کی ڈسپلیز یا پھر اس ٹائپ کا ایکسپرینس چاہو گے تو دوستو کافی ملک کی ٹائم لگتا ہے اور کافی ایڈوانسمنٹ لگے گی اس کے لیے تو دوستو میکسیمم جو ڈسپلیز ہوتی ہے تو دوستو وہ 3D میں ملک کی ہوتی ہے اور دوستو جو 3D ہوتا ہے وہ ملک کی آپ کو اگر پیرامیٹر کے روپ میں میں سمجھاؤں تو دوستو وہ آپ کو x y اور z کے روپ میں دیکھنے کو ملے گی دوستو اگر آپ فیزکس پڑھتے ہو تو دوستو آپ کو کافی ایزی رہے گا کہ 3D ڈسپلیز کیا ہوتی ہے یا جواAK 3D کیا ہوتا ہے دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو کو cent поб 하는데 تو وڈیو کو کومنٹ کر دو کیونکہ دوشیل لئے ملب کی اگر jetzt 2D ڈسپلی کے بارے میں بات کرو دوستو آپ اس کو جان کے کافی حیران ہو جاؤ گے دوم دور اگر ویڈی رسپلی کو ملک کی میں کہتا ہوں کہ دوستو اگر آپ ڈسپلی کے بارے میں جانوں گے دوستو کافی ملک کی دوستو بتاتے ہوگی کیونکہ دوستو جو 2D ڈسپلی وہ کومن ڈسپلی کے روپ میں ہی کام کرتی ہے دوستو جو One Dimension ہوتے ہیں دوستو اس کو ملک کی سکرین کی فرم میں بنانا کافی impossible ہوتا ہے کیونکہ دوستو جو 2D ڈسپلی ہوتا ہے اس میں X X's اور Y X's ہوتی ہے جو دوستو X X's ہوتی ہے وہ Vertical ہوتی ہے اور دوستو Y X's Horizontal ہوتی ہے اور دوستو اگر آپ X X's کو دیکھو تو دوستو اگر آپ 1D میں دیکھو تو دوستو وہ X State Line کی روپ میں کام کرے گی جو کہ ڈسپلی ملک کی بنانے میں impossible ہے کیونکہ دوستو آج تک کبھی بھی اگر آپ maximum دیکھو تو دوستو 2D ڈسپلی کا یوز کرتے ہیں لیکن دوستو One Dimension جو ڈسپلی ہوتی دوستو وہ کافی ملک کی impossible ہے اور دوستو کافی جارہ مشکلے کی مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے اور دوستو جو 3D ڈسپلی ہے وہ ملک کی اگر آپ کو آج کی ریٹ میں کچھ اپلیکیشن ایسی ہوتی جو دوستو مطلب کی آپ کو یہ پروائیڈ کرنے میں ملک کی impossible یہ ہے لیکن دوستو کچھ اپلیکیشن ملک کی آپ کو ایسا جیسے کی کی بورڈ ایسے کوئی کوئی بھی اپلیکیشن ایسا کوئی کہتا تو دوستو وہ کافی ملک کی غلط ہوگا کیونکہ دوستو 2D ڈسپلی میں 2D کام ہوگا اور 3D ڈسپلی میں 3D کام ہوگا دوستو وہ کبھی بھی ملک کی 2D ڈسپلی میں دیکھنے کو نہیں ملے گی تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو کچھ اور انکوائری ملک کی جانکاری چاہیے تو دوستو آپ کومنٹ میں لکھ لو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہے میں چینل بیٹیک میں آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لات رہوں گا تب تک لئے جاہن جاوار دوستو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لات رہوں گا تب تک لئے جاہن جاوار دوستو موسیقی